اسلام علیکم مناظرین حق نیوز کے پروگرام حکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میز باند سیل سیدی کنساری پاکستان کی وزارت مذہبی امور نے اگلے سال حج کی درخواستوں کی جلد تلبی کے ساتھ ساتھ حاجیوں کے واجبات کی قشتوں میں ادائیگی پر بھی غور شروع کر دیا ہے نگران وزیر مذہبی امور انیق احمد نے ہفتے کے روز بریفنگ میں بتایا کہ تبیل المدد حج پالیسی پر غور کیا جا رہا ہے عرب نیوز کے مطابق نگران وزیر مذہبی امور نے اس سال حج انتظامات پر سعودی حکومت کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ حج پالیسی کی جلد بنظوری سے انتظامات کو بہتر بنانے میں مدد ملے گی اور مزید بہتر انتظامات کیے جائیں گے تو حاجیوں کو مزید اچھی سہولیات حاصل ہوں گی انہوں نے کہ حج دوزار چوبیس کے لیے جلد دخواستیں طلب کرنے کے ساتھ ساتھ آزمین کے لیے قصدوں کی سہولت کو فراہمی پر غور کیا جا رہا ہے سعودی عرب نے اس سال پاکستان کا پرانا کوٹہ ایک لاکھ اناسی ازار دو سو دس آزمین حج کا جو کوٹہ تھا وہ بھی بحال کر دیا ہے اور جنوری میں عمر کی بالائی حد جو پینسٹھ سال تھی اس کو ختم کر دیا ہے اس سال اکاسی ازار سے زائد پاکستانی جو ہیں سرکاری کوٹے کے تحت انہیں حج کی سعادت حاصل کی جبکہ باقی آزمین حج جو ہیں انہوں نے پرائیویٹ ٹو اور آپریٹر سے سرویسز لیں پاکستان کو اگلے سال کے لیے حج کا کوٹہ مل چکا ہے جبکہ جنوبی شاہی ملک پاکستان سمیت جو ہیں اس وقت زمینی اور سمندری بہتر راستوں کی تلاش میں ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ اس اقدام سے حاجیوں کو نہ صرف ایک متبادل زمینی راستے سے بھی حج کی سعادت حاصل کرنے کا موقع ملے گا جو یقینی طور پر کم ہوگا اور یہ جو انتظامات کے حوالے سے بہتری کا ستسلہ ہے اور جو قسطوں میں ادائیگی کے حوالے سے اس سے بہت سارے حاج اکرام جو ہیں مزید آزمین حج جو ہیں وہ اس مبارک سفر پر روانہ ہو سکیں گے مزید اپڈیٹڈ نیوز کے لیے جڑے رہی ہے حقنے اس کے ساتھ مزید آزمین